میں نے یہ کہا یہ کسان بھائی یہاں پر موجود ہیں پورے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں میں نے ادرہ مزاق کہا وہاں پہ کہ اگر پاکستان میں اگر جالی عدویات جالی عدویات اگر سیول کوٹس یا کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتی تو پھر ہمیں جالی عدویات کے خاتمے کے لیے آرمی ایکٹ لاغو کرنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر ملک کے اندر جو جو ایک کسان کی محنت ہے وہ ضائع نہ ہو میں خود نمائی کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ایک بڑا ایک حقیر آدمی ہوں لیکن الحمدللہ ستانوے سے لیکن نینانوے تک جس صوبے میں مجھے میرے قائد نماز شریف نے ذمہ داری دی تھی اپنی بہترین ٹیم کے ساتھ ہم نے جالی عدویات کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا اور اگر کسان جو ہے وہ کھات بھی ڈالے وہ پانی بھی لے کے آئے دن رات محنت کرے اور جالی عدویات کے ہاتھوں کسان خدا نہ خواستہ مارا جائے تو وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک سٹ بیک ہے کسان کے لیے بہت بڑا سٹ بیک ہے تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جو مل کر ہمیں پاکستان کی زراد کو دنیا کے نقشے پر ایک ممتاز ملک بنا سکتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں میں اپنی بات پر واپس آتا ہوں کہ یہ جو جس ویجن کی سپاہ سلاحر صاحب نے بات کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی سوچتے انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ شہباز شریف صاحب ہمیں اس طرح آگے چلنا چاہیے تو اگر وہ اس وقت جنروسٹی سے کام لے رہے ہیں تو میں ان کو شکر گزار ہوں لیکن یہ بات تیہ ہے کہ ہمیں مل کر آج مل کر ہمیں اس بہت بڑے ویجن کو عملی جامعہ پہنانا ہے جس میں حکومت پاکستان صوبائی حکومتیں جس میں تمام متعلقہ ادارے ریسرچ سینٹرز اب آپ دیکھئے کہ ریسرچ سینٹرز اگر آپ نام لیں تو بڑے 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 زبردست ریسرچ سینٹرز بنائے گئے پاکستان میں ایوب ریسرچ سینٹر ہے پورے پاکستان کے اندر لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہ ادارے سب بیٹھ گئے میں نے ابھی تین چار مہینے پہلے پانچ چھ مہینے پہلے میٹنگ کی تو میں نے سارے جو ایکسپورٹ وائس چانسلرز صاحبان تشریف لائے تھے اور دوسرے ایکسپورٹ تشریف لائے تھے جاوید صاحب تھے اور بڑے بڑے زبردست پروگرسیف فارمز تھے تو میں نے ان سب کی سامنے بات کی تو ریسرچ سینٹرز کو ریوائیف کرنے کے لیے مجھوں نے کہا کہ ہمیں کس نے کہا کہ دس عرب روپیہ الوکیٹ کر دیں پانچ عرب کر دیں میں نے کہا ہر چیز ہر چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ہر چیز آپ کو مہیا کریں گے لیکن اس کی کیا گیرنٹی ہے کہ یہ دہائیوں سے جو ریسرچ سینٹرز بند پڑھیں یہاں پر بیٹھے ہیں میرے سامنے بڑے انتہائی محترم اساتذ اکرام موجود ہیں جن کا میرے دل میں بے پناہ اترام ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ ساٹھ کی دہائی کے بعد یہ تمام ادارے یہ بالکل سس روی کا شکار ہو گئے دنیا آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی اور ہمارے ریسرچ سینٹرز میں کوئی خاص پروڈکٹیف کام نہیں ہو رہا تھا اور وہ جو میرٹ اور ہنر دیانت کو چھوڑ کر صرف اور صرف سیاسی بنیادوں پر تبادلے اور بھرتیاں ہو رہی تھی یہ ہے وہ سب سے بڑا نقصان جس نے خالی زراعت کو نہیں پورے پاکستان کے معاشرے کو پچھایا ہے کہ ہم نے میرٹ کو ہم نے ہم نے ایک طرف کر دیا اور سفارش اور اقربہ بروری وہ سکہ رائیل وقت بن گئی اور یہی وجہ ہے کہ آج جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں چھے سو ارو برپے کہ وہاں پر ہماری جو ہمارے جو بڑے سکیر سرسورسز میں بلیڈنگ ہو رہی ہے جس میں پی آئی ہے جس میں سٹیل مل ہے جس میں بند پڑی مشین ٹول فیکٹری ہیں الیکٹرک فیکٹری ہیں پتہ نہیں کیا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وجہ ہے اور جس طرح صفحہ سلاہر نے کہا کہ کوئی ناکمی ہے ہمارے ملک کے اندر بڑے بڑے اضحان ہیں ذرخے زمین ہے پہاڑ ہے مادنیات ہیں ہر چیز موجود ہے آج اگر ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس ویجن کو ہم نے لے کر چلنا ہے اکٹھے ہو کر ایک ہی سفت میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و آیاس نہ کوئی بندہ راہ نہ کوئی بندہ نواز کہ ہمیں مل کر ہمیں یہ کرنا ہوگا یہ کہ میں اور تم نہیں بلکہ ہم بن کر ہمیں اس کو آگے لے کے جانا ہوگا تو یقین کر کے پاکستان دنیا کا ایک عظیم ملک بن سکتا ہے لیکن باتوں سے نہیں عمل سے اور یہ عمل کا وقت آ گیا ہے اس لئے میں نے کہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں پھر دنکے کی چوٹ پر کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ دوسرا ذرع انقلاب پاکستان میں رونما ہونے جا رہا ہے اور اس میں the whole of the government is part of this program وفاقی حکومت سوائی حکومتیں تمام ادارے اور افعاج پاکستان اور ان کی جو اس وقت commitment ہے وہ it is very encouraging and I get emotional at times یہ منسٹر ہمارے چیمہ صاحب بیٹے ہیں انتہائی لائے کے طرح میں باعت ان کو اس کا ذرات کا علم ہے اب دیکھئے کہ ملک کے اندر ساڑھے چار ارب ڈالر کا ہم نے خوردن تیل امپورٹ کیا یہ منسٹر بیٹھے ہیں انڈسٹری ان کو مجھے بجوانا پڑا وہاں پر انڈونیسیا کہتا ہے آپ وہاں پر کیونکہ اس زمانے میں اپنا بہت زیادہ دنیا میں اپنا بندش تھی اور قیمتے آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی یہ جا کے خوردن تیل لے کے آیا اب بتائیے کہ پاکستان اگر ساڑھے چار ارب ڈالر خوردن تیل امپورٹ کرنے پر سرف کرے گا تو پھر ہمارا ایک جو ڈیولپنگ کنٹری جو ہے کہاں جائیں گے ہم یہ جو ہمارے کوشٹل ایریاز ہیں وہاں پر پام ٹریز وہ لکھتے ہیں ہمارے کنولا ہے ہمارا سن فلار ہے ہم اگر حمد کریں کوشش کریں تو آج یہ سیمینار یہ روایتی سیمینار نہیں آج یہ سیمینار ایک جنون ایک ایفٹ کے لیے یہاں پر منکت کیا گیا ہے کہ اس قوم میں اس قوم کو آگے لے کے جانے کے لیے دیکھئے وہ زمانہ تھا جب ہم سائے ملک سے زیادہ کارٹنم پیدا کرتے تھے ابھی آپ کو فگرز بتا دیئے گئے میں اس کو رپیٹ نہیں کرتا ہم گندم میں بھی پر اکڑ ہم کم ہیں بعض ممالک سے ہم گننے میں بھی کم ہیں ہم کباس پر بھی کم ہیں تو بتائیے کہ وہ ملک پاکستان خداداد ملک پاکستان جس کو عظیم قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تو آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام وسائل دیئے ہیں اور اگر پھر ہم یہ کمر بستہ ہو جائیں تو پر انشاءاللہ کوئی پہاڑ سمندر ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویژن کے ذریعے اور اس پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ خلیجی ممالک سے یہاں پر انویسمنٹ ہوں گی کیونکہ پاکستان اب مزید کرز لینے کا مطعمل نہیں ہو سکتا موسیقی موسیقی موسیقی